السلام علیکم میں ہوں سحیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمولا ان پریکٹیکل لرن فری دوستو بھائیو اور بہنو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی مزددار ہونے والی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے بنایا وہ آپ کے سامنے پہلے شیئر کیا پھر ساتھ موٹسائیکل کا دکھایا اس کو ہم نے ملٹی انگل سے اس کو چیک کیا اور ایسا ایسا ویڈیو کے ساتھ پپ لگا کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو بہت ہی زبردہ سنے والا سب سے پہلے ہم نے 282 گرام وارٹر لیا اور اس میں ہم سلفامک ایسرڈ جو ہے اس میں 100 گرام ڈالیں گے کیونکہ سلفامک ایسرڈ کے چرچے بہت سنے تھے بہت ہی باتیں سنی تھی ہم نے کہا چلے اس کو چیک کر لیتے ہیں کیا ہمارے ملٹی پرپرز لیکوٹ کے اندر یہ اچھی پرفارمس دے سکتا ہے اچھی کارگرگی دے سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے ایز ای ملٹی پرپرز کلینر کے طور پر ہم نے اس کو بنانے کے لیے ٹیسٹ کرنا شروع ہم نے اس کو جو ہے نا 282 گرام کے پانی کے اندر 100 گرام ہم نے سلفامک ایسرڈ ایڈ کرنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایس ایلی ایس 28 پرسن ہومیڈ ہے اور ہم نے لینی ہے 330 گرام اب سلفامک ایسرڈ جب اس کے اندر جو 28% ہومیڈ ہے اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں اس کو مکس کر رہے ہیں تو یہ بہت جہلی نما ہونا شروع ہو گیا اور نیچے بھی آپ کو تھوڑا سا گرتا ہوا لیکوڈ محسوس ہو رہا ہے وہ ایسٹ جو ہے جو گیرا ہے زمین پہ فرش کے اوپر تو اس نے وائٹنس شو کر دی ہے مطلب یہ کہ ایسٹی کا یہ اپنا کام کر رہا ہے اب ہم اس کے ساتھ ڈالیں سٹرک ایسٹ سٹرک ایسٹ ہم ڈالیں سو گرام اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک اور ایٹم جیسے کہ ہم نے ایسٹی ایسٹ کو ہم نے ایڈ کیا پھر اس کے بعد ہم سٹرک ایسٹ کو ایڈ کر رہے ہیں تاکہ سو گرام سٹرک اور سو گرام سلفامی کو اچھے طریقے سے حل کر لیں ایسٹی ایسٹ کے اندر پھر ہم اس کو کاسٹرک 33% سلوشن کے ساتھ ہم اس کو نیوٹرل کریں گے تاکہ جو ہے ہمارا جو لیکوڈ ہے وہ اچھی حالت میں جو ہے ہمیں ملتا ہو نظر ہے اور اچھی حالت میں جو ہے نا وہ بنے ہمارا لیکوڈ اب ہم اس کے بعد ہم کاسٹرک سلوشن تو 33% ہے ہم اس کو میر کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے اس کے اندر ڈالنا ہے 222 گرام مضب 222 گرام جو کاسٹرک سلوشن ہم نے ڈال کے پہلے اس کو چیک کرنا ہے کیا اس سے ان دو سو گرام سلفامی اور سو گرام سیٹرک ایسٹ کو نیوٹرل کر پائے گا کیونکہ سلفامی ایسٹ جو ہے سلفیونک ایسٹ سے سٹرانگ ہے اگر ہم اس کو نیوٹرلائزیشن کا اس کے ساتھ کمپیریزن کریں سیٹرک تو ہائی سٹرانگ کیونکہ سو گرام کیونکہ سو گرام سیٹرک ایسٹ جو ہے وہ کاسٹرک جو سلوشن ہمارا لیتا ہے وہ رونڈ آباؤٹ 160 سے 180 گرام تک گرام سے لے لیتا ہے سم ٹائم 200 گرام بھی لے لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا جو ہمارا سلفامی ہے وہ بھی ذریبت ہے جو ہمارا سلفیونک ہے اس سے زیادہ لیتا ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سلوشن کب جا کے نیوٹرل ہوگا اس کی بی ایچ ویلیو ڈیپینڈ کرے گی جو آپ کے پاس کیمیکلز موجود ہیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے جیسے کہ آپ 96 پرسنٹ فیل کا سلفیونک لے رہے ہیں تو وہ آپ کا جو اتحاد کا جو کاسٹرک ہوگا وہ تیرہ گرام تیرہ شریعہ گیارہ گرام میں نیوٹرل ہو جائے گا وہی ستارہ کا لیتے ہم تو وہ لیتا ہے تقریبا ساڑھے بارہ گرام اگر ہم کھلا لیتے ہیں کسی پنساس ٹور سے تو وہ میبی پندرہ گرام پہ چلا جائے میبی دس گرام پہ چلا جائے اس کی مکسنگ کے حساب سے اس کی پیورٹی کے حساب سے تو یہاں پہ ہم اپنا نیوٹرل پائنٹ چیک کریں گے کہ کہاں پہ آتا ہے ہم اتنی مقدار اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اب جیسے کہ ہم ساتھ سے چیک کریں تو ہمارا آئیسہ آئیسہ جو ایسیڈک ویلیو ہے وہ ڈیکریز ہوتی جاری ہے اور ہم دو سو بائس گراؤن کاسٹک سلوشن پورے کا پورا اپنے سلوشن کے اندر ڈال چکے ہیں اب پھر اس کو ہم پی ایچ سے چیک کر لیں گے پیپر سے اور اس کی پی ایچ ویلیو دیکھنے کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے مزید ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی تک جو سچویشن ہے وہ رونڈ او باؤٹ چار ساڑھے چار پی ایچ ویلیو آ چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مزید چالیس سے پچاس گرام مزید چاہیے تو ہم پہلے چالیس گرام سے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے جو سلوشن ہے ٹوٹل وہ کتنے گرام میں جا گئے وہ نیوٹل ہوگا تو اس کے لیے ہم نے چالیس گرام ہم نے لیا اگین اور اس کو تھوڑ تھوڑ کر کے ہم اپنے ملٹی پرپس لیکوڈ سلوشن کے اندر ڈالنا شروع کر رہے ہیں اور ساتھ سے ہلا رہے ہیں ابھی آپ کو بالکل وائٹ اور جھاگ نظر آ رہی ہے تو یہ اس میں گبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اسیلی ایس جب ہم مکس کر رہے ہیں اس کے اندر تو بہت تیزی سے اس کو حل کر رہے ہیں تو یہ جاگ بند رہی ہے یہی تین گھنٹس کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد آؤٹ کلاس ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو اس کے اندر کوئی بھی کلر آپ ڈال سکتے ہیں کسی بھی انگل سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی اس کے ہم پی ایچ دیکھ رہے ہیں تو یہ اور ڈیکریز ہو گئے ساڑھے پائنٹہ کا آگئی ہم مزید تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں چالیس کرام پورا کرتے ہیں ہمارا راؤنڈ آباؤٹ اس وقت دو سو بیتالیس گرام کاسٹک سلوشن جو تیتیس پرسنٹ والا ہے وہ آ چکے اب اس کو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی تھری کریں گے تو آپ کا جو ریزلٹ آنا ہے وہ آپ کا جو ہے اتنے گرام کاسٹک اس کے اندر یوز ہو چکے ہیں راؤنڈ آباؤٹ آپ کا جو ہے ایٹی سیون راؤنڈ آباؤٹ ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ گرام بھی ہو سکتا ہے آپ کا کاسٹک اس کے اندر یوز ہوئا ہے میرے جو ہے اس کا پی ایچ چھے پہ چھوڑ دیا ہے تاکہ تھوڑ ایسا نیوٹل سے نیچے ہو جائے چھے بھی چلے گا کیونکہ ہم ملٹی پرپس کلینر کے طور پر ہم کر رہے ہیں اب میرے پاس جو لیکوڈ کلر موجود ہے میں نے اس کو اورنج کلر دے دیا اس کو حل کرنے کے لیے تاکہ اپنا جو ہمارا کلر ہے اس کی پیورٹی اس کی کلیرٹی تین سے چار گھنٹے پر جب ہمیں اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے کہ ہماری لیکوڈ کی کیسی ہے اب یہاں پہ سائیڈ پہ آپ کو دو ویڈیوز شو ہو رہی ہیں ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیف سائیڈ پہ رائٹ پہ آپ کو شو ہو رہی ہے کہ یہ گندہ ہے ہمارا جو ماربل ہے اس کے اندر دا آگئے اور لیف سائیڈ پہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر جو ہم جو ہے نا تھوڑا سا لیکوڈ ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا رب کر گئے ایک دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ ایک اور پپ میں ویڈیو ہے جس میں ہم اس کو صاف کر چکے ہیں تو اس میں بہت زبردست قسم کا زلڈ ہمیں ملا ہے تو ہم نے اس کو مرسیکل پہ بھی یوز کیا بہت اچھا اس نے صاف کیا جو اس کے انجن کے ارد گرد کے حصے ہیں جو زیادہ گندے ہوتے ہیں جو سروس کروانے سے بھی صاف نہیں ہوتے پیٹرول سے صاف کروانا پڑتا ہے یہ ڈیزل سے صاف کروانا پڑتا ہے یہ ملٹی پرپرس کلین اس کو صاف کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے بھرتنوں کے اوپر چیک کیا تو ماشاء اللہ سے بہت عالی قسم کا زلڈ ملا بھرتن بھی چمک رہے سے اب اس کے بعد ہم نے اس کو ماربل کے اوپر بھی چیک کیا تو بہت عالی قسم کا زلڈ ملا اب اس کو ہم نے مزید چیک کیا ٹائلز کے اوپر تو وہ اس کے اوپر بھی بہت عالی قسم کا زلڈ ملا مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ برطن بھی دو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مرسیکل وغیرہ جو بہت گندہ ہے گندے پرانے جو مرسیکل ہوتے ہیں انجنین کے گندہ ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر سکتے ہیں ماربل بھی صاف کرتے ہیں اور ٹائلز بھی صاف کرتے ہیں مضل بھی یہ ہمارا ملٹی پرپس لیکوڈ بہت عالی قسم کا ہے سلفامک سیٹرک اور کاسٹک سلوشن سے ہم نے اس لیے اس کو اس لیے ڈالا کہ تھوڑا سا فومی ہو جاگوالا ہو ملٹی اینگل سے ہمیں یہ جو ہے نا مختلف رزلٹ دے اب آجاتے ہیں جو ہمارا آج کا جو فارمولا تھا اس کے اوپر تو سلفامک سو گرام سیٹرک ہمارا سو گرام ایس ایلی اس ٹائیس پرسن ہوم میڈ تین سو تیس گرام کاسٹک سلوشن ہمارا تو دو سو بیتالیس گرام ہے آپ اس کو نیوٹر لیول پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سوڑ بڑھا دیں پھر اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے آدھا گرام رونڈ بورٹ کلر لیکوڈ مکس کیا ہو ہے تو یوں سمجھے لگے دو گرام پانی اور آدھا گرام کلر ہے تو آدھا گرام ڈالا ایناف ہے یہ کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں تو پانی ہمارا دو سو بیاسی گرام تو یہ ہماری ٹوٹل کونٹیٹی بنی ایک کلو چورہتر گرام تو ہماری جو ایک کلو چورہتر گرام کی پرائس ہے یہ وہ دو سو چار پر ٹھانوے پیسے ہے اب اس کے ساتھ میں نے پرائس منشن کی یہ آپ کو ہو سکتا اس سے کم ملے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پرائس ملے جو ایسٹس کی ہیں جو ہمارے کیمیکل ہیں تو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے نا تو پر کے جی کا ہمارا پر کے جی جو ہمارا ریڈ نکل ہے وہ ون نائنٹی پائنٹ ایٹی سکس مطلب ایک سو نوید روپے چھاسی پیسے جو ہمارا ون کے جی کا جو ہے فارمولا بالکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ملٹی پرپرس کلینر لیبل لگا کے کسی بھی باٹل کے اندر ہم سیل کر سکتے ہیں اور آرام سکون سے ساڑھے تین سو چار سو روپے میں سیل ہو سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا کہ سلفامک ایسٹ کیا کر سکتا ہے ڈش واش کے علاوہ جو ہے وہ ٹائل کلینر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے بعد ماربل کلینر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خاص طور پر جو گندے بائک ہیں پرانے ہیں ان کے اوپر بھی استعمال ہو سکتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے ہی چینل کو سپورٹ کرتے رہیں شیئر کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنے دوستہ ہوا کے ساتھ شیئر کیا کریں تو فیلحل اپنے ہوسٹ کو دیجئے زیادت انشاءاللہ نیکس ٹائم